ایم ایس پینٹ ایک سیمپل گرافک ایڈیٹر ہے اس میں آپ پکچر کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور کوئی سیمپل ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور مین چیز یہ کہ ماؤس پر آپ کی پکڑ کافی اچھی ہو جائے گی اگر آپ کنٹینیو پریکٹس کریں گے ایم ایس پینٹ پر چلیے جانتے ہیں ایم ایس پینٹ کے بارے میں ساری جانکاری سب سے پہلے ایم ایس پینٹ اوپن کہاں سے کریں سب سے پہلے ہم سٹارٹ پٹن پر کلک کریں گے اس کے بعد آر آل پروگرامز اس کے بعد ایسیسریز پر کلک کریں گے تو یہاں سامنے آپ کو شو ہو جائے گا پینٹ اوپشن اس پر ہم کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایم ایس پینٹ اوپن ہو جائے گا تو ایم ایس پینٹ میں سب سے پہلے یہ آپ کا ٹائٹل بار آیا اور یہ آپ کا منیو بار آیا اور یہ جو وائٹ شیت جیسی ہے یہ آپ کا ورک ایریا آیا تو ہم جب یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے اوپشن آئیں گے جسے نیو ہے اوپن ہے سیو ہے سیو ہے سیو ہے سیو آپ کو نیو کا اپکا پتہ ہی ہے کہ نیا ڈاکومنٹ کر نیا تو اگر ہمیں نیا ڈاکومنٹ چاہیے تو ہم نیو بٹن پر کلک کریں گے اوپن کا مطلب کوئی بھی سیوڑ فائل آپ کو اوپن کرنی ہوگی تو آپ اوپن بٹن پر کلک کریں گے تو آپ ف تو آپ اوپن بٹن پر کلک کریں گے تو آپ ایس ایون سیوڑ فائل کو دوبارہ اوپن کر سکتے ہیں سیو اپشن جو ہے اس پر جب آپ آپ نے کوئی ڈاکومیٹ لکھا ہے یا کوئی ڈیزائننگ کی اس میں پینٹ میں تو آپ سیو بڈن پر کلک کر کے اس کو سیو کر سکتے ہیں تو سیو ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ آپ سیم فائل کو کسی دوسرے نام سے یا پھر کسی دوسرے فارمیٹ میں آپ سیو کر سکتے ہیں جیسے کی پین جی جی بی جی بی ایم پیٹ میپ پکچرز یا کسی اور فارمیٹ میں تو پرینٹ کا فنکشن یہ ہے کہ آپ نے کوئی ڈاکومیٹ بنایا تو اس کو آپ کو پرینٹ دینا ہے تو آپ پرینٹ اوپشن پر کلک کر کے اس کو پرینٹ دے سکتے ہیں ہم چلتے ہیں اپنے ورکس ایریا پر تو یہ کچھ ڈرائنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ ڈرائنگ کیسے کریں گے تو سب سے پہلے پینسل ٹول آتا ہے ہم اس پر کلک کریں گے تو پینسل ٹول سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پینسل ٹول سے آپ کوئی بھی ڈرائنگ کر سکتے ہیں جیسے میں کچھ بھی ڈرائنگ کر سکتا ہوں یہاں پر اس سے کوئی بھی شیپ آپ بنا سکتے ہیں نیکسٹ جو اپشن ہے وہ ہے فیل ویڈ کلر اس اپشن سے آپ جو میں نے شیپ بنائی ہے ان میں اس میں آپ کلر ڈال سکتے ہیں جیسے کوئی بھی کلر آپ یہاں سے سیلیٹ کریں گے اسے میں ریڈ کر لیتا ہوں تو اس سے ہم کلر ڈال سکتے ہیں آپ جو بھی ڈیزائن کریں گے کوئی بھی شیپ بنائیں گے تو اس سے آپ کلر ڈال سکتے ہیں اس پر اس کے بعد نیکسٹ اپشن ہے ٹیکسٹ کا تو ٹیکسٹ پر جب آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ ورک ایریا پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا ڈائلک بکس بن جائے گا تو اس پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کا فانٹ سائز بڑھانا ہو تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے آپ اس کا فانٹ سائز بڑھا سکتے ہیں جس سولہ تر لیتا ہوں میں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ گائب ہو گیا تو اس کو یہاں پہ شو کرنے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور اپنے ماؤس سے اس کو پکڑ کے ایسے آگے کی طرف کھیٹ لیں گے تو یہ سارا آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اگر آپ کو اس کو بولڈ کرنا ہے تو یہاں پہ بولڈ کر سکتے ہیں آپ اس یہاں پہ کلک کر کے ایک ایلک رکھنا ہوگا تھوڑا سا تیڑا کرنا ہوگا تو آپ یہاں سے کلک کر سکتے ہیں اگر آپ کو انڈر لائن رکھنا ہوگا اس کے نیچے لائن ہانی چاہیے تو آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ تو اس کے نیچے لائن آ جائے گی دیکھیں یہاں پہ لائن آ گئی اگر آپ کو اپنے ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا ہے تو آپ کو اس کو سلیکٹ آپ اس کو سلیکٹ کیجئے اور یہاں پہ جو بھی آپ کو پسند ہو کلر اس پہ کلک کیجئے تو یہ اس کا تو آپ کے ٹیکسٹ کا کلر چینج ہو جائے گا نیکسٹ اپشن جو ہے وہ ایریزر کا تو ایریزر کیسے کام کرتا ہے ہم ایریزر پہ کلک کریں گے تو تو اپنی اس ایمیج پہ ایسے چلائیں گے تو جہاں جہاں سے یہ ایریزر چلے گا وہاں وہاں سے آپ کی جو ایمیج ہے وہ ڈلیٹ ہوتی جائے گی مطلب مٹ جائے گی وہاں سے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ایریزر کا سائز چھوٹا ہے تو آپ کنٹرول پلس اور ساتھ میں پلس دبائیں گے تو اس کا سائز بڑا ہو جائے گا تو آپ آرام سے پھر اس کو ایریز کر سکتے ہیں اپنی ایمیج کو دیکھیں میں کر لیتا ہوں اس کو آپ جتنا چاہے اس کو بڑا کر سکتے ہیں دیکھیں نیکسٹ اپشن جو ہے وہ ہے کلور پک کا جو کلور پک سے آپ کوئی بھی کلور اٹھا سکتے ہیں کسی بھی ایمیج سے دیکھیں ورک ایریا پہ ایمیج لانے کے لیے ہمیں پیسٹ اس پہ کلک کریں گے اور پیسٹ فرام کر دیں گے جو پیسٹ فرام سے جہاں پر بھی آپ کی ایمیج ہوگی ایسے میری ڈیکسٹاپ پہ ہے تو میں یہاں سے یہ ایمیج سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو اوپن کر دیتا ہوں تو یہ یہاں پہ آگئی ہے تو اس ایمیج کا سائز کافی بڑا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے ہم کنٹرول اور مائنس دبائیں گے تو یہ ایمیج چھوٹی ہوتی جائے گی اب اس کو پکڑ کر ہم یہاں پہ لائیں گے تو ہمیں کوئی کلر چاہیے جیسے بک ٹول کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا تو ہمیں جیسے یہاں پہ یہ والا کلر چاہیے تو ہم بک ٹول کو یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے جو بھی کلر ہمیں چاہیے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ کلر چینج ہو گئے تو اس کے بعد ہم کوئی بھی شیپ بنائیں گے تو اس میں ہم وہ کلر ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد آیا مینگنی فائر اپشن اس پہ ہم کلک کر کے اپنی ایمیج کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں جتنا مرضی آپ اس کو زوم کریں گے اب یہ تو ایمیج بڑی ہو گئی اب اس کو چھوٹا کرنے کے لیے ہم رائٹ کلک کریں گے ماؤس پہ تو ایک بار رائٹ کلک کریں گے تو کم ہو جائے گا تھوڑا سا زوم آؤٹ ہو جائے گا اس کے بعد تھوڑا اور کر لیں گے تو اور زوم آؤٹ ہو جائے گا مالا بھی ایمیج چھوٹی ہوتی جائے گی اس کے بعد پھر کلک کریں گے تو اور چھوٹی ہوتی جائے گی اب اس ایمیج کو ہٹانے کے لیے آپ چاہے تو ایریزر ٹول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پھر یہ جو اپشن ہے یہاں پہ سیلیکٹ اس پہ کلک کر کے ریکٹنگل سیلیکشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہم سیلیکٹ کریں گے ایسے لیفٹ کلک سے اور اس کے بعد سمپلی ہم ڈلیٹ کی پریس کریں گے تو یہ یہاں سے ڈلیٹ ہو جائے گا یعنی کہ ہٹ جائے گا یہاں سے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں یہ واپس آ جائے ہمیں اس پہ دوبارہ کام کرنا ہے اس ایمیج پہ تو آپ نورملی یہاں پہ کلک کریں گے یہ ہے انڈو اور اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس زیڈ آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ایمیج یہاں سے پہ واپس آ جائے گی تو ہمیں اس ٹائم ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے اور کلیٹ کر دیں گے تو نیکسٹ جو اپشن ہے وہ ہے برشز کا تو برشز سے آپ اپنی کوئی بھی جیسے آپ نے کوئی شیپ بنائی تو اس کو آپ کلر ڈال سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ ایک جیسے میں یہاں پہ ایک شیپ بناتا ہوں تو اس میں مجھے کلر ڈالنا ہے تو ہم یہاں سے بھی ڈال سکتے ہیں جیسے فل وید کلر سے جیسے میں یہ والا کلر ڈال اگر دیتا ہوں تو یہ پورا فل ہو جائے گا جیسے میری شیپ پوری فل ہو جائے گی اس کلر سے لیکن ہمیں یہ کلر نہیں ڈالنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کرتے wears یہاں پہ دوسرا color آجا ہے یہاں پہ دوسرا color آجا ہے تو اس کے لئے ہم transferring کا rai ", ک reco کو تو اگر ہم یہ والا بریش سیلیٹ کریں گے تو اس سے ہم تھوڑا تھوڑا کلر ڈال سکتے ہیں اس کو اس کا سائز بڑھانے کے لیے وہ ہی کنٹرول پلس کنٹرول اور ساتھ میں پلس دبائیے تو اس کا سائز بڑھا ہوتا جائے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا سائز بڑھا ہو رہا ہے تو آپ فیل کر سکتے یہاں آپ یہ جو لاسٹ پہ اپشن ہیں یہاں پہ ائر برش یہ یوز کر سکتے ہیں تو اس سے آپ دلر دے سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا اس کا سائز بڑھانا ہوگا تو سیم کنٹرول اور بلس تو یہ ہے پرشز کا جو ٹول ہیں ان کے فنکشنز اب اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں تو اس کے بعد جو اپشن ہے وہ ہے شیپس کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شیپس میں یہ ڈیفرنٹ طریقے ہیں جیسے یہ سرکل سکیر ٹرائنگلز یا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طرح کے شیپس تو آپ ان شیپوں کا یوز کر کے کوئی بھی ایک اچھی سی ایمیج بنا سکتے ہیں پیٹ میں اب ان کو کلر فل کرنا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر سیلیٹ کر کے آپ جیسے چاہیں ایمیج بنا سکتے ہیں یہاں پہ پینٹ میں اگر آپ کو کلر لائٹ چاہیے یا ڈارکش تو آپ جہاں پہ کلک کریں گے ایڈٹ کلر پہ تو آپ جتنا اوپر جائیں گے اتنا آپ کے کلر کو لائٹ آ جائے گی اور جتنا نیچے یہاں سے آپ جائیں گے تو آپ کا کلر تھوڑا تھوڑا ڈارک ہوتا جائے گا تو یہاں پہ آپ اپنی حساب سے کلر بنا سکتے ہیں اور اپنی شیپ پہ فیل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فیل ہو گیا اب اب اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے یہاں پہ سیلیکٹ اپشن پہ ہم کلک کریں گے اور یہ پورا ہم سیلیکٹ کر لیں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم ڈیلیٹ کی پریس کریں گے تو یہ سارا ڈیلیٹ ہو جائے گا اب ہمارے پاس دو اپشن بچتے ہیں ایک ری سائز اور روٹیشن کا تو ری سائز سے آپ کسی بھی ایمیج کے سائز کو چھوٹا کر سکتے ہیں جو اسے میں یہاں پہ ایک شیپ بناوں گا اس کو کلر فیل کر لیتا ہوں گا اس کے بعد اس کو سیلیکٹ کریں گے آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو کسی بھی ایمیج پہ یا ٹیکسٹ پہ تو آپ کو سب سے پہلے اس کو سیلیکٹ ضرور کرنا ہے تو جیسے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس کے بعد میں ری سائز اپشن پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ میں اس کو 50 کر دیتا ہوں اس کا سائز چھوٹا کرنے کے لئے تو انٹر کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائز چھوٹا ہو گیا ایمیج کا تو اگر میں اس کو پھر بڑا کروں تو ری سائز پہ ہم جائیں گے تو اس کو یہاں پہ نورملی آیا ہینڈرٹ اس کو ہم 200 کر دیں گے یہاں پہ تو انٹر کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پکسل جو ہے وہ فٹ جائے ہیں تو ہم ایمیج کو بڑے سے چھوٹا کر سکتے ہیں تو اس کی کوالٹی پہ فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر ہم چھوٹی ایمیج کو بڑی کر دیں گے تو بڑا سائز بنا دیں گے اس کا تو اس کے پکسل فٹ جائیں گے اور اس کی کوالٹی کھٹ جائے گی اب اس سائز میں ایک اپشن ہے وہ ہے سکیو کا تو سکیو سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایمیج تھوڑی سی ایک سائٹ سے جھک جائے گی تو اگر ہم اس کو 30% دے دیں گے یہاں پہ 30 کر دیں گے اور اوکے کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ایمیج تھوڑی سی ٹلٹ ہو گئی اس کے بعد ہے روٹیشن کا اپشن پہلے اس کو ہم ڈلیٹ کر دیں گے یہاں سے ہم ڈلیٹ کر دیں گے روٹیشن سے آپ اپنی ایمیج کو یا کوئی بھی آپ نے شیپ بنائی ہے آپ کسی بھی انگل میں اس کو چینج کر سکتے ہیں آپ کو 90 دیگری میں کرنا ہوگا تو آپ 90 دیگری میں کریں گے یا آپ کو 180 پہ کرنا ہوگا تو آپ 180 پہ کریں گے یا آپ کو فلپ کرنی ہوگی ایمیج تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اوپشن ہے کٹ کا تو کٹ کے بارے میں میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا جب میں نے نوٹویٹ کر آیا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم کوئی ایمیج کٹ کرتے ہیں تو وہ وہاں سے ہٹ جاتی ہے اور بعد میں اگر ہمیں کسی دوسری جگہ پر ایمیج چاہیے تو ہم وہاں پہ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو یہاں پہ کٹ کر لوں گا تو یہ یہاں سے ہٹ گئی تو اگر مجھے یہ دوبارہ واپس چاہیے جیسے مجھے اس کو یہاں سے ہٹ گا کے کسی دوسری جگہ لینا ہوگا تو مجھے یہ اپنی اورینل جگہ پہ نہیں چاہیے تو دوسری جگہ پہ چاہیے تو میں میں تبہ کیا کروں گا کٹرول پلس پیسٹ پر پریسٹ کروں گا تو یہ ایمیج آ جائے گی یہاں پہ تو نیکسٹ جو اپشن ہے یہاں پہ وہ ہے کوپی کا تو کوپی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کوپی کریں گے تو وہ اپنی اورینل جگہ پر بھی رہے گی کیسے میں اس کو یہاں پہ کوپی کروں گا اس کو اس کا پہ پیسٹ کروں گا تو یہ یہاں پہ آگا یہاں پہ رکھ سکتا ہوں تو یہ اپنی اورینل جگہ پر بھی ہے اور جہاں پر میں نے اس کو دوسری جگہ پیسٹ کیا وہاں پر بھی ہے تو پیسٹ آپ جتنی مرضی کر سکتے ہیں یا ہونٹ میٹد ہے آپ کو جتنی ایمیجچ چاہیے اتنی بارہ پیسٹ کر سکتے ہیں تو میں اسے ڈلیٹ کر دیتا ہوں تو آپ جتنا پریکٹس کریں گے اتنا آپ زیادہ سکھیں گے تو پریکٹس کرتے رہیے اور کچھ پوچھنا ہو تو کومنٹ باکس کھلا ہے کومنٹ کیجئے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ٹائم ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ